بسم اللہ الرحمن الرحیم خصوصی افراد کسی بھی معاشرے کا حسن ہوتے ہیں خصوصی افراد کے بغیر معاشرہ ہمیشہ ہی نامکمل رہتا ہے خصوصی افراد پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں روزے اول سے کوشہ ہیں اور میں ریڈیو پاکستان لاہور کی وساطت سے آپ کی ملاقات ایسے ہی درخشان ستاروں سے کرواتا ہوں آج کے پروگرام میں بلند حوصلے کے مہمان خصوصی افتخار سلہری صاحب ہیں آئیے ان سے آپ کی سوٹھی ملاقات کرواتے ہیں داکس صاحب اسلام علیکم وعلیکم سلام جی سامین محترم یہ سن کر فرعت محسوس ہوگی کہ افتخار سلہری صاحب اس قوم کے ممار ہی ہیں یعنی کہ شعبہ تدریس سے وابستہ ہیں اور آج کل گورنمنٹ کالج یونیورسٹری آف لاہور کے شعبہ پنجابی میں اپنی تدریسی خدمات پیش کر رہے ہیں ڈاکٹر افتخار سلہری صاحب ہم سب کے لیے قابل فخر اور قابل تقلید بھی ہیں کیونکہ آپ دونوں ٹانگوں سے معذور ہیں اور ویلچئر پرسن ہیں لیکن اس معذوری کو ڈاکٹر صاحب نے اپنی لازوال طاقت کیسے بنایا یہ بھی ہم ان سے پوچھیں گے ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ہمارے سامین کو بتانا پسند کریں گے کہ یہ آرزہ پیدائشی ہے یا حادثاتی آجی سر میں دو سال کا تھا ابھی میری عمر تقریباً دو سال تھی تو مجھے پولی ہو گیا جس کی وجہ سے میری دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ پیرلائز ہوگی تو وہ یہ پیدائشی نہیں ہے پولیو کی وجہ سے میری دونوں ٹانگیں جو ہیں وہ دونوں ٹانگوں سے میں معذور ہوا بلکل صحیح آپ کے اس جواب سے ہمیں یہ بات بھی اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو ماں باپ ابھی بھی پولیو کا انجیکشنز اپنے بچوں کو نہیں لگواتے حقیقت میں وہ اپنی اولاد کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ایک مضمون میں ایم اے کیا ناکافی تھا کہ آپ نے اکٹھے دس مضامین میں ایم اے کر ڈالا یہ نام خان صاحب یہ بہت لمبی کہانی ہے میں مقصر بیان کرتا ہوں میرا تعلق زلاسیال کورٹ کے ایک گاؤں بینی سلہریوں سے ہے میری فیملی جو ہے وہ سیاسی فیملی ہے میرے دادا جان چیئرمن چودہ جی کریم بخش اپنی یوسی کے چیئرمن تھے تو وہ چاہتے تھے کہ میرا پوتا بڑا ہو کر کوئی آرمی آفیسر بنے ان کے دور میں جنرل ٹکا خان کا بڑا نام تھا سو انہوں نے ذہن میں بٹھایا ہوا تھا کہ میرا پوتا جب بڑا ہوگا تو بڑا ہو کر جنرل بنے گا سو وہ مجھے ٹکا خان کہا کرتے تھے سو جب میں تھوڑا سا بڑا ہوا سکولنگ میری شروع ہوئی تو لوگ مجھے ٹکا خان کہا کے مزاگ کرتے تھے جنرل صاحب آگئے ہیں تو میں بڑا پریشان ہوتا تھا گھر والوں نے بتایا کہ آپ کے دادا جان محبت سے آپ کو ٹکا خان کہا کرتے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ آپ بڑے ہوں گے تو آپ نام کمائیں گے مشہور آدمی بنیں گے آرمی آفیسر بنیں گے جس لائک ٹکا خان ٹکا خان سو پھر میں نے سوچنا شروع کیا کہ اب میں کیا کروں اب میں آرمی میں تو نہیں جا سکتا سو میں نے سوچنا شروع کیا کہ کچھ نہ کچھ تراصل کرنا چاہیے کہ میں کم از کم اپنے علاقے میں ایک نمائی شخصیت کے طور پڑیا میں ایک خاص حیثیت رکھنے لگوں پھر میں نے ایم اے انگلیس کیا سب سے پہلے اس کے بعد پھر میں نے ایم اے پولیٹیکل سائنس کیا جو کہ میری فیملی سیاسی تھی میرے پرنٹ چاہتے تھے کہ میں بھی سیاسدان بنوں میں دادا کی جگہ الیکشن لڑوں اس کے بعد پھر میں اس طرح ایم اے کرتا رہا اور میں نے سوچا کہ کم از کم میں اتنے ایم اے کروں کہ کم از کم میری فیملی میں کوئی نہ ہو پھر میں نے سوچا کہ میری یو سی میں کوئی اتنے ایم اے نہ ہو جب میں نے وہ بھی ریکارڈ توڑ دیا پھر میں نے سوچا کہ زلاسیال کورٹ میں کوئی بندہ اتنے ایم اے نہ ہو پھر جب میں نے چھ ایم اے کر ڈالے تو مجھے پتا چلا کہ زلاسیال کورٹ میں کوئی نوجوان چھ ایم اے نہیں ہے پھر میں نے سوچا کہ مجھے مزید کچھ کرنا چاہیے پھر دس ایمے میں نے کار ڈالے اب الحمدللہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان میں کوئی بھی سپیشل پرسن دس ایمے اور پی ایچ ڈی نہیں ہے یہ تھی ایک کہانی یہ تھی ایک وجہ جس کی ویسے میں نے اتنا کچھ ایک کی وجہ آپ نے دس ایمے دس ایمے اور پی ایچ ڈی ڈاک صاحب بہت اچھے ویسے میرا ایک ناکست سا مشورہ ہے کہ اگر آپ دو ایمے اور کر لیں تو کم از کم ہم یہ کہنے کی پوزیشن میں ہوں گے کہ ڈاک صاحب نے پورے درجہ نمے کی ہے کیا خیال ہے آپ کا سرباہ صاحب میں کیونکہ میں بیسیکل یہ ریسرچر ہوں ریسرچ پر کرواتا ہوں ایم فیل پی ایچ ڈی کروا رہا ہوں تو میرا مشن جے ہی ہے کہ میں زیادہ سیادہ ریسرچ پر کرواتا ہوں بہت اچھے ڈاک صاحب آپ سے گفتگو کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے میرے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ شعبہ تدریس و تحقیق ایک بڑا عظیم قابل احترام اور ایک رسپیکٹ والا شعبہ ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تدریس و تحقیق کے جگہ جگہ کھوکے کھل چکے ہیں کیا آپ اس بات سے اتفاق کریں گے آہ جی بالکل اگر آپ پرائیوٹ سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو ٹھیک ہے وہ کمرشل پوئنٹ او ویوز ایسا کر رہے ہیں دو کمروں کی یونیورسٹی بنی ہوئی ہے لیکن جیسے میں جی سی یو میں پڑھا رہا ہوں جی سی یو ایک بہت بڑا ادارہ ہے اس کے حوالے سے ہم قطع ایسی بات نہیں کہہ سکتے کہ جی سی یو کے ایک بہت بڑا نام ہے قوالیٹی سچ پر کرویا جا رہا ہے لیکن اگر کمرشل پوئنٹ او ویو سے آپ بات کریں پرائیوٹ انسٹیٹوٹ کے حوالے سے تو اب بلکل ٹھیک ہے رہے ہیں بلکل آپ نے درست اندازہ فرمایا میرا اشارہ بھی یہی تھا جو ہمارے پرائیوٹ اب جیسا کہ آپ نے خود فرما دیا کہ دو کمروں کی یونیورسٹی جی سی بلکل ایسا ہے یونیورسٹی اگر دو کمروں میں ہی بند کر دی گئی تو وہ پھر ہمارے جو مستقبل کے بچے ہیں ہمارے جنہوں نے مستقبل کی باغ دور سنبھالنی ہیں وہ دو کمروں کی یونیورسٹی سے کیا سیکھ پائیں گے بہت اچھا لگ رہا ہے بڑاک صاحب جیسا کہ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بڑا خوبصورت آپ مجھے جواب دے رہے ہیں سلیل صاحب ساری زندگی کتابیں تحقیق و تدریس اور تعلیم کے ساتھ ہی وابستہ رہے ہیں آپ یا کبھی اپنی ذات کے بارے میں بھی کوئی وقت نکالا آپ نے جی سر بلکل میں اپنی لائف کو بھر پوری انجوائے کرتا ہوں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں ایک سپیشل پرسن نہیں ہوں میں اپنی آپ کو بلکل ایک پرفیکٹ میں سمجھتا ہوں سر میں میوزک انجوائے کرتا ہوں میں گھومتا پھرتا ہوں فیملی کو ٹائم دیتا ہوں اور دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگاتا ہوں اور میں چونکہ میں سیاسی فیملی سے ہوں تو میں سیاسی لوگوں سے بھی میل جوڑ رکھتا ہوں دوستہ حباب سے ملنے بھی جاتا ہوں دوستہ حباب میرے پاس بھی آتے ہیں ان کو بھی ٹائم دیتا ہوں فیملی کو بھی ٹائم دیتا ہوں اور رشتہ داروں کو بھی ٹائم دیتا ہوں بڑی بات ہے ڈاک صاحب ابھی آپ نے تفریق کا ذکر کیا چونکہ بات سے ہی سوال چننے پڑتے ہیں میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا ڈاک صاحب کہ شیر و شاعری کا شغف آپ کی گفتگو سے مجھے آیا ہے جبکہ شاعری اور نغمگی کا چولی دامن کا ساتھ ہے یہ آپ جانتے ہیں تو کیا کچھ موسیقی سے بھی رغبت ہے انام صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موسیقی کی وجہ سے ہی میں لٹریچر کی طرف آیا میں بچپن میں فوق سانگ سنا کرتا تھا لوگی سنا کرتا تھا میلے ٹھیلوں میں جایا کرتا تھا وہاں فوق سنگرز آتے تھے ان کی مہگی سنتا تھا یہیں آپ کو میں گستاخی کروں گا یہ فوق سنگنگ اور فوق فنکاروں کو دیکھنا یہ صرف کیا دیکھنے کی حد تک محدود رہا یا آپ کو کچھ گانے کا بھی شوق ہوا جی سر میں ساتھویں کلاس میں تھا تو میں اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کو میں نے پہلی دفعہ سنا تھا اس کے بعد پھر میں نے آج تاہستہ اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کو سنتا رہا آج تک میں اتاولہ خان عیسیٰ خیلوی کو سن رہا ہوں اور انہی کے گانے میں گنگناتا بھی ہوں اب میں چونکہ میں مائیہ خود لکھتا ہوں اور خود ہی میں مائیہ گاتا بھی ہوں اتاولہ کے انداز میں اتاولہ خان صاحب کی انداز میں اب آپ نے اتاولہ کا نام چوز کر کے یہ بات واقعی ثابت کر دی کہ اتاولہ کو آپ کو پتا ہے کہ ہم اپنے فوق یا ثقافت کا ایک ایسا بیتاج بادشاہ کہتے ہیں اس وقت جب کوئی نہیں سنا کرتا تھا تو ٹرکوں سے لے کر چنگچیوں رکشوں اور گدھا ریڈیوں پہ بھی لوگ اس کو سنا کرتے تھے اور آج ماشاءاللہ آپ کیا کچھ گنگنانہ پسند کریں گے بلکہ میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر آج میں تیچر نہ ہوتا تو میں اتاولہ خانیسہ خیلوی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے فوق سنگر ہوتا میں پھر دخواست کروں گا کہ میرے سننے والے سامین محترم بھی یقیناً بیتاب ہوں گے کہ ڈاکٹ صاحب کی اتنی خوبصورت اور کھولی گفتگو سے ہمیں کیا کچھ سننے کو ملے گا چلا میدہ جی ڈھولا سوڑے جی ترسان دے نے سی آل کوٹی کول دے پکے لگی توڑ نبان دے نے سی آل کوٹی کول دے پکے لگی توڑ نبان دے نے چلا میدہ جی ڈھولا گل مکد مکام آنگا گزریاں یاد آنوں اوکھا دل تو بلان آنگا گزریاں یاد آنوں اوکھا دل تو بلان آنگا چلا میدہ جی ڈھولا اے رولا گولا مکنا نہیں سلر ترے دکھا والا پار کی سیوی چکنا نہیں سلر ترے دکھا والا پار کی سیوی پار کی سیوی پار کی سیوی چکنا نہیں چلا میدہ جی ڈھولا چلا میدہ جی ڈھولا 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 کسی کسی لمحے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ شاید دروازہ کھول کے عطا اللہ صاحب تشریف لے آئے لیکن جب غور سے دیکھا تو نہیں ڈاکٹر صاحب ہی تھے ڈاکٹر صاحب شعبہ تدریس بہت خوبصورت ایک شعبہ شعبہ درس و تدریس میں جو جو مشکلات آپ کو زندگی میں پیش آئیں میں چاہتا ہوں کیا آپ وہ میرے سامین اور سننے والے جتنے بھی دوست و عباب ہیں ان کے ساتھ شیئر کرنا پسند کریں گے جی نام صاحب بہت اچھا سوال کیا آپ نے میں نے ویسے بہت سے برابلن کو فیس کیا لیکن میں نے ان کو رکاوٹ سمجھا نہیں بہت اچھے اب میٹرک میں میں ویلچیر پہ جایا کہتا تھا تھا ٹرائی سائیکل پہ جایا کرتا تھا تو میری ٹرائی سائیکل کو بعض لوگ مزاق اڑاتے تھے میری ٹرائی سائیکل کا تین پیوں والی سائیکل جی جی تو وہ میری ٹرائی سائیکل کو بعض لوگ مجھے ڈسکرج کرنے کے لیے اس کو کہتے تھے ریڈی کہ یہ ریڈی پہ سکول جاتا ہے اچھا تو وہ مجھے بہت دکھ لگتا تھا مجھے بہت دکھ ہوتا تھا اس کے علاوہ سکول ٹیچر جو ہیں وہ مجھ سے بڑی محبت کرتے تھے میں نے پرائیمری سے لے کر انیورسٹی لیول تک پڑھا ہے اب میں تمام ٹیچرز کا بھی نام لینا چاہوں گا جو جنہوں نے مجھے کرج کیا اور جنہوں نے مجھے ڈسکرج کیا اب پرائیمری سکول میں میرے استاد تھے خرمہ یاد صاحب وہ پرائیمری میں جب میں پڑھتا تھا تو وہ مجھے بہت محبت کرتے تھے اور میرے دوستوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ ٹکا خان افتخار امن مجھے امید ہے کہ یہ پڑھ لکھ کر کسی اعلی مقام پر پہنچے گا کسی بڑے مقام پر پہنچے گا میڈل سکول چاروہ میں سابر حسین مرہوم صاحب وہ مجھے بہت انگرج کرتے تھے وہ مجھے کہا کرتے تھے کہ تم اسی طرح پڑھتے رہے تو انشاءاللہ تم ضرور منزل پال ہوگے پھر ادھر میں لاہور آ گیا لاہور میں گورنمنٹ کمپریہنسف ہائر سیکنڈری سکول میں میں نے داخلہ لیا یہاں خالد حبیب صاحب کا نام لینا میں بہت ضروری سمجھتا ہوں وہ میرے انگلیس ٹیچر تھے ان کی وجہ سے ہی مجھے انگلیس کا شوق پیدا ہوا کہ میں ہم انگلیس کروں پھر اس کے علاوہ سائنس ٹیچر تھے ارشد مہمو صاحب ارشد مہمو صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے جتنی محبت مجھ سے ارشد مہمو صاحب کرتے تھے کسی سکول ٹیچر نے نہیں کی وہ مجھے خود میری ٹرائی سائیکل بچوں سے کہا کرتے تھے کلاس روم کے اندر لے کیا ہو وہاں بٹھاتے تھے مجھے بچوں کو کہتے تھے گیٹ تک شوڑ کیا ہو اچھا وہ مجھے مجھ سے عطا اللہ خانی سے خیلی اس وقت سوزاں کرتے تھے اچھا 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 اس کے علاوہ پھر میں نے کالیج لیول میں آیا گورنٹ سلامی کالیج سیول نے جوئن کیا یہاں سعداللہ شاہ صاحب بہت محبت کرتے تھے رضوان محمدال علی صاحب تھے وہ بہت محبت کرتے تھے اس کے علاوہ میں یونیورسٹی میں آیا یونیورسٹی میں اورینٹل کالیج پنجاب انویسٹی میں پروفیسر ڈاکٹر سعید خافر بھٹا صاحب نے بہت مجھے انکرج کیا انہی کی وجہ سے میں پی اچھ ڈی کر گیا اور وہاں کی صدر شعبہ تھے ان کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا وہ مجھے ڈسکرج کرتے تھے میری ڈسابیلٹی کا بھی مزاق اڑاتے تھے لیکن میں ان کی پروار نہیں کرتا تھا بلکل سعید ڈاکٹر صاحب آپ نے باتوں باتوں میں جب ہم آف دا مائک ڈسکشن کر رہے تھے تو آپ نے ایک ایسے استاد کا بھی ذکر کیا تھا کہ جب آپ کلاس اپنی فرس فلور پہ لینے جاتے تھے تو آپ ظاہر ہے ویلچئر پہ یا ٹرائسیکل پہ تو اوپر نہیں جا سکتے تھے تو وہ آپ کو بہت ڈسکرج کیا کرتے تھے کہ چھوڑ دو پڑھائی اس میں یہ ہے کیا ہے وہ تھوڑا سا بتانا پسند کریں گے بے شک آپ نام نہ لے ان کا جی خان صاحب آپ کے سوال کا جواب اس طرح ہے کہ بی اے کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ میں بی ایڈ کر لوں اور اس کے لیے میں نے گورنمنٹ کالج فار ایڈوکیشن جو کہ لوئر مال پہ ہے وہاں میں نے داخلہ لے لیا بی ایڈ میں میریٹ پہ میں آیا وہاں تو کلاسز کا مسئلہ تھا میری کلاسز تھی ایک ہمارے وائس پرنسپل تھی اکرم بھٹی صاحب وہ ہمیں بڑھاتے تھے پاک سٹیڈیز ان کی کلاس ہوتی تھی فرس فلور پہ اب میں فرس فلور پہ نہیں جا سکتا تھا میں بہرہاں کہتا تھا سر میری کلاس کا مسئلہ ہے اوپر کلاس ہے تو کینڈلی آپ میرا کمرہ چینج کر لے آپ نیچے آ سکتے ہیں آپ تو وائس پرنسپل ہیں آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا بلکل ٹھیک تو سر میرے ساتھ تعاون کریں جی اچھا کہتے ہیں اچھا دیکھوں گا بڑا روڈلی مجھ سے بولتے تھے کلاس میں نہیں لے سکا پھر میں نے ریکویسٹ کی تو مجھے کہنے لگے میں نے آپ کا نام نوجوان خارج کر دیا ہے اچھا کلاس میں سے خارج کر دیا ہے میں نے کہا سر کیوں کہتے ہیں آپ نے تو کلاس نہیں لی میں نے کہا سر میں اوپر نہیں جا سکتا میں کئی بار ریکویسٹ کر چکا ہوں آپ سے کہتے ہیں آپ کو ایک مشورہ دوں میں نے کہا جی کہتے ہیں آپ تیچنگ نہیں کر سکتے آپ کو کس نے داخلہ دیا ہے آپ چھوڑ دیں آپ ایڈ نہ کریں میں نے کہا سر کیوں نہیں میں کر سکتا میں تیچر بننا چاہتا ہوں میرے سامنے مثال ہے ڈاکٹر تارک عزیز صاحب بہت بڑا نام ہے ڈراما نگار ہیں پروفیسر ہیں ڈیسرچر ہیں بہت بڑا نام ہیں میری آئیڈیل پرسنلٹی ہیں ان کو دیکھتے ہوئے میں پی ایچڈی کرنا چاہتا ہوں میں پروفیسر بننا چاہتا ہوں کہتی ہیں ان کو تو میں پروفیسر ہی نہیں مانتا ڈاکٹر تارک عزیز کو وہ اکرم صاحب پروفیسر نہیں مانتا وہ کہتی ہیں ان کو تو میں پروفیسر ہی نہیں مانتا وہ تو ڈراما نہیں گا رہے ہیں آپ بھی گھر بیٹھو ڈراما لکھا کرو سر میں بہت دیسہ ہارٹ ہوا میں تین دن میں کالے نہیں گیا بہت پریشان رہا گھرول کو بھی میں نے نہیں بتایا بہت دیسہ ہارٹ ہوا پھر میں نے سوچا کہ بی ایڈ تو میں نے کرنا ہے جب تیچر بننا ہے تو کل کو ہو سکتا ہے الیکچرسپ کے لئے بیئر ضروری ہو تو میں کیا کروں پھر میں نے تین دن کے بعد گیا محمد عاصف خان صاحب پرنسپل تھے اس ادارے کے میں ان سے ملا میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ پرابلم ہے تو بڑٹی صاحب نے مجھے اس طرح کہا ہے ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا بیٹھیں انہوں نے بڑٹی صاحب کو بلایا کہا بڑٹی صاحب بچا کیا کہہ رہا ہے کہتے ہیں ہاں سر میں نے ایسے کہا تھا یہ تو نہیں کہا تھا بہت سے لوگ ہیں ڈیسیبل پرس میں میں نے دیکھی ہیں جو پڑھا رہے ہیں کہتے ہیں نہیں یار آپ ایسا نہیں کر سکتے انہوں نے پرنسپل کی بات کو بھی نہیں مانا اچھا تو پرنسپل صاحب کا کیا ریاکشن ہوا پرنسپل صاحب نے مجھے کہا پھر آپ سبجیکٹ چینگ کر لیں پھر مجھے سبجیکٹ چینگ کرنا پڑا بڑٹی صاحب کی طرح سے اور میں آپ کو بتاؤں بڑی دلچسپ بات ہے میں نے اس وقت ارادہ کر لیا تھا کہ میں نے ان کو پروفیسر بند کر دکھانا ہے انشاءاللہ تو پھر میں صرف سکول کا پرنسپل نہیں بنا کالج کا ہی ٹیچر نیراب میں جنورسٹی کا پروفیسر ہوں ماشاءاللہ یہ آپ کے مسمم ارادے اور آپ کی نیک نیتی بڑٹی صاحب کا جو نیکٹیو رویہ تھا بڑٹی صاحب کا اس نے مجھے مجبور کیا کہ میں نے کچھ کرنا سلیری صاحب آپ کی باتوں سے مجھے ایک بات کا اندازہ ہوا ابھی آپ نے ذکر کیا ڈاکٹر تارک عزیز صاحب کا جو کہ ڈیسیبل پرسن تھے لیکن معاشرے میں ان کی کتنی رسپیکٹ ان کا کتنا مقام کتنا احترام تھا میرا خیال ہے آپ جانتے ہیں آپ نے ابھی باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ وہ آپ کے آئیڈیل بھی تھے جی سر میں نے پی ایچ ڈی کیا ان کو دیکھتے ہوئے میں انہیں آئیڈیلائز کرتا تھا ڈاکٹر تارک عزیز صاحب اگر ڈاکٹر صاحب پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں کر سکتا پھر میں ڈاکٹر صاحب سے ملا کرتا تھا ڈاکٹر صاحب سے میری ٹیل فون پر گفتگو ہوا کرتے تھے وہ مجھے مشورے بھی دیا کرتے تھے میری بڑی اچھی دو ہوتی تھی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ڈاکٹر تارک عزیز ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام بہت بڑا سرمایہ عدب کا ذکر کر لیں یا تحریر کا حوالہ ہو یا شعر و شاعری کی بات کریں وہ اپنی مثال آپ تھے اور ان کے لکھے ہوئے پاکستان ٹیلیوین کے لیے بہت سے ڈرامے جو آج بھی لوگ یاد کرتے ہیں تو ان کو اچھے لفظوں سے ہی یاد کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ اتا فرمائے آمین غریق رحمت فرمائے تو میں بہت بھلا محسوس کر رہا ہوں آپ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے معاشرے کے خصوصی افراد کو معاشرے پر بدقسمتی سے سلحری صاحب بوجھ سمجھا جاتا ہے آپ ایک استاد ہیں استاد کی حیثیت سے آپ اس معاملے کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں جکان صاحب دیکھیں زنگی ہر بندے سے امتحان لیتی ہے بے شک اور اس امتحان میں وہی کامجاب ہوتا ہے وہی سرخ روح ہوتا ہے جو ثابت قدم رہتا ہے اور حالات کا مقابلہ کرتا ہے بے شک ڈاکٹر تارکزی صاحب کا بھی ہم نے ذکر کیا دونوں ٹانگوں سے معذور تھے بازو بھی ان کے اچھی طرح کام نہیں کرتے تھے پوری دنیا میں نام کمایا بے شک ڈاکٹر خالد جمیل اکتر بگ برادر کہلوائے موسی نواسہ میرے دوست ہیں دونوں آنکھوں سے محروم ہیں بنائی سے دونوں ٹانگوں سے محروم ہیں اور وہ ایف ایم وان او تھری کے بہت بڑے پریزنٹر ہیں جی جی تو اگر وہ ایسا کر سکتی ہیں تو باقی لوگ کیوں نہیں کر سکتے ہیں ہمت کرنی ہوگی سارا ہمیں بلکل آپ درست فرما رہے ہیں سلیری صاحب آپ نے سکول کالج اور پھر یونیورسٹی تینوں ادوار کا ہمارے ساتھ ذکر کیا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ خصوصی جو افراد ہیں یا خصوصی بچے ہیں ان کے لیے ان کو گھر سے سکول تک چھوڑنے کا یا جیس طرح اس کے بارے میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں سپیشل ادارے بنے ہوئے ہیں وہاں بچوں کو فری تعلیم دی جا رہی ہے بلائنڈ کے لیے ہیں ڈیف کے لیے ہیں اور گورنمنٹ جے دعویٰ کرتی ہے کہ ہم وہاں ان کو ہر سہولت پہنچا رہے ہیں ان کو کھانے پینے کو بھی ملتا ہے لیکن میرے خیال میں یہ سہولتی نہ کافی ہیں کیونکہ وہاں سکول کالجرز میں جو ٹیچرز ہیں وہ تو سپیشل نہیں ہیں وہ تو عام نارمل لوگ پڑھا رہے ہیں اور وہاں جو لوگ پڑھا رہے ہیں میری ناکس میری پرسنل اپنین ہے کہ وہ لوگ اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہاں جو سیلری ہے وہ ڈبل ملتی ہے اس لالج میں پڑھاتے ہیں خصوصی افراد کے ساتھ بہت کم لوگوں کو ہم دردی ہے خدمت سمجھ کے نہیں اگر کسی کی فیملی میں ایک سپیشل پرسن ہے تو وہ یقینہ دردے دل رکھتا ہے تو گورنمنٹ آپ پاکستان کے لیے میری ریکویسٹ ہے عمران خان صاحب سے پاکستان کے صبحوں کے چاروں وزرائے حالہ سے میں خان صاحب سے خود بھی مل چکا ہوں میں ریکویسٹ پہلے بھی کر چکا ہوں میں اپنے جو پنجاب کے وزرائے ان سے بھی مل چکا ہوں وہ کہتے تھے جب ہماری باری آئے گی تب دیکھیں گے تو اب میں آپ کے پروگرام پیغام کے ذریعے سے ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے خیال میں اس کا سب سے اچھا سلوشن یہ ہے کہ اسمبلی اور سینٹ میں خصوصی افراد کے لیے ان کی جو نمائندگی ہے وہ مقرر کی جائے ان کا کوٹا کوٹا جو ہے دو پرسنٹ کوٹا تو رکھ ساب آرڈی مختص ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دو پرسنٹ کوٹا کم ہے نہیں سر وہ جو دو تین پرسنٹ کوٹا ہے وہ جابز کے لیے ہے میں اسمبلی سینٹ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہاں اسمبلی کا ممبر ہو سینٹ کا ممبر ڈیسیبل پرسن ہو وہ خصوصی کوٹا ہونا چاہتا ہے خصوصی افراد وہاں جیسے دیکھیں نا آپ خواتین کی نمائندگی ہے جی جی منارٹیز کی ہے اس طرح سپیشل لوگوں کی جو ہے سر 10% ہے ٹوٹل پاپولیشن جو پاکستان کی ہے 10% لوگ ڈیسیبل ہیں ان میں سے خصوصی افراد کی نمائندگی 10% ڈیسیبل پرسن کی نمائندگی ہونی چاہیے تاکہ ان کے اپنے نمائندے ہوں وہ خصوصی افراد اپنے نمائندوں کے پاس جائیں وہ ان کے پرابلم پوزیٹیو لی ڈاک سب آپ کی آواز ریڈیو پاکستان کے حوالے سے انشاءاللہ ضرور پہنچے گی ڈاک سب میرا ایک اور بڑا اہم سوال آپ سے بہت سے ٹیلنٹڈ خصوصی افراد حمد ہار کر گھر بیٹھ جاتے ہیں اور زندگی کی دور میں پیچھے رہ جاتے ہیں بلکہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں آپ ہمارے ایسے ساتھیوں کو کیا مشورہ دیں گے کہ ایسا نہ ہو جی پہلی بات تو یہ ہے کہ میں جو جن فیملی میں ڈیسیبل پرسن ہیں ان پیرینٹس کے لیے میرا پیغام ہے کہ اپنے بچوں کو سپیشل بچوں کو نارمل بچوں کے برابر سمجھیں ان میں کوئی دسٹنکشن نہیں ہونا چاہیے والدین جی سمجھتے ہیں یہ تو بیکار ہیں یہ کیا کریں گے انہوں نے کون سا ہمیں کما کے دینا ہے کچھ والدین کی جی سوچ ہوتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اب مجھے ہی دیکھ لیں میں بھی ڈیسیبل پرسن ہوں میں نے بہت سے ڈیسیبل پرسن کا نام لیا ہے جو کسی پر بوجھ بننے کی بجائے دوسروں کو بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں بے شک اور لوگوں کو بھی جو خصوصی روئیے ہیں لوگوں کے لوگوں کو بھی ذرا پاسیبلی سوچنا چاہیے بڑی خوبصورت بات میں چاہتا ہوں کہ اپنا وائنڈ اپ جو اسی طرح خوبصورت انداز سے کیا جائے جس طرح ہم نے آغاز بہت پیارا کیا ڈاک سب آپ نے اپنی آواز میں سامین کو بھی محسوس کیا اور مجھے بھی آپ نے بہت متاثر کیا تو دوسروں کو سننے کی حد تک کوئی ایسا سنگر جو آپ کو متاثر کر پایا ہو یا کوئی ایسا گیت آپ سننا چاہیں تو پلیز ہم آپ کے لئے اور اپنے سامین کے لئے وہ گیت بھی آپ کو سنوائیں گے میں نے بچپن سے لے کر اب تک اتا اللہ خانی ساکھلوی کو سننا ہے اسی کو سن رہا ہوں میری ایک ہی میری پسندہ کیونہ پھر آپ کو اتا اللہ کی آواز میں ایک خوبصورت سا گیت سنائے جائیں جی بلکل سا سامین محترم آئیے ڈاکٹر صاحب کی خوبصورت فرمائش آپ سب کی سماعتوں کی نظر موسیقی 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 موسیقا 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 ہیں اور قابل تحسین بھی ہم ان کی خدمت کو سراتے ہوئے اس عظم کا اظہار کرتے ہیں کہ خصوصی افراد ہمیشہ حمد کے پیکر ہیں اور ان کے پیغام کو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتے ہوئے میں انام خان اور میرے پروڈوسر حافظ نوید اسلام آپ سے اجازت چاہیں گے اللہ نگے بان موسیقی